دل دہلا دینے والے درشہ، روح کپانے والی تراس دی کارباک کے میدان میں انسانیت کا کوئی مول نہیں نارگانوں کارباک میں بے گناہوں کی بلی لی جا رہی ہے ازربائیجان، ارمینیہ دونوں دیش ید کے نیم توڑ چکے ہیں ازربائیجان نے فائٹر ڈرون کے تابر تھوڑ حملوں سے کارباک کے دیفنس منسٹر تک کوڑا دیا ہے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے تو وہیں اپنے دیش کے لیے جنگ لڑنے کے لیے ارمینیہ ہی پردان منتری کی پتنی آنا نے بھی بندو کھٹا لی ہے وار زون سے آئی ہورر ریپورٹ دیکھئے کارباک وار کتنا بھائن کر ہو چکا ہے کارباک یود دل دہلا دینے والا ویڈیو کارباک یود سب سے سنسنکیز حملہ کارباک یود چنگی ڈرون کا ویس فوٹک پرہا پم دھماکوں سے تھراتا یود کا میدان مثالوں کے تابر توڑ بلاسک سے دھواں دھواں آسمان بے حساب بارود اگلتی توپی پستیاں پرباد کرتے راکے کیا کچھ نہیں دکھا کارباک یود میں بارودی زلدلے سے زمیدوز ہوتے مکان موت سے بھاگتے انسان جنگی جٹس کی تباہی فائٹر ڈرون کے پرچند پرہا بہت کچھ نیا بہت کچھ ایسا جو آدھونک دور کے کسی یود میں نہیں دیکھا مہینے بھر سے چھڑی لڑائی میں جتنا ویدھونس جتنا ویناش دیکھا گیا اس سے کہیں زیادہ دیکھنا بھی باک وجہ صاف ہے آرمینی آزربیجان کسی بھی قیمت پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں دونوں دیشوں نے پوری دنیا کی اپیل ٹھکرا کر ایک دوسرے کا خون بہانہ جاری رکھا ناغورنو کارباک کے یود میں اب پڑے لیڈروں کو موت کے گھاٹ اتارا جانے لگا ان کے کافلے پر حملے کا ویڈیو ریلیز کر آزربیجان نے شدھ میں اپنی بڑھت بنانے کا دم بھی بھرا ہے آزربیجان کی پڑھون سٹرائک اتنی اچوک تھی کہ کارباک کے ڈیفنس منسٹر کو سمحلنے کا موقع تک نہیں ملا آزر کے اٹیک کے سلسنی خیز ویڈیو کا ایک ایک سیرہ دیکھی پرون نے کارباک خید میں کتنی بھیشن تباہی مچا رکھی ہے اسے بتانے کے لیے یہ تصویر کافی ہے یہ کافلہ میجر جنرل جلال ہرتیو نائین کا تھا ان کے کافلے کے ساتھ کئی اور آرمی کی گاڑیاں چل رہی تھیں ہائیوے پر دندناتی رفتار سے بھاگتی گاڑیوں میں آگے پیچھے کی ریس لگی تھی ملٹری ٹرکوں کو پیچھے چھوڑتی تیز رفتار گاڑی میں میجر جلال کافی آگے نکل گئے بتہاشا رفتار میں دوڑتی گاڑی جیسے ہی کافلے سے الگ ہوئی اس پر بارود پرسا گاڑی زوردار دھماکے سے اڑ گئی آسمانی شکاری کا حملہ ہو چکا تھا ایک وار میں ٹارگیٹ تہس نہس کاراباک کے رکشہ منتری کی گاڑی کے چیترے اڑ گئے میجر جلال سمیت گاڑی میں سوار سبھی لوگ بے موت مارے گئے پرون سے داگی گئی مسائل نے پوری گاڑی کے پر گھچے اڑا دی حالانکہ آرمینیا نے کاراباک کے رکشہ منتری میجر جلال کی موت کے دعوے کو خارج کر دیا لیکن ناغورنو کاراباک میں چلتے پھرتے موت سے سامنا ہوتا ہے کبھی بھی کہیں بھی بم پھٹتا ہے آرمینیا اس سے نہ بھی اب سبھی نیم قائدے دوڑ کر ازربیجان پر ٹوٹ پڑی ہے یہ کافلہ پترکاروں کا ہے آزربیجان کی سیما میں کوریج کر رہے انٹرنیشنل نیوز چینل کا کرو اچانک وارزون میں پہنچا اس کے بعد تو ایسا خوفناک درشی کیمرے میں آیا جسے دیکھ کسی کا بھی کلیجہ کام چاہتا ہے دل تھام کر دیکھتے جائیے وارزون میں موت سے بھیڑنت نیوز ریپورٹر کی گاڑی آزربیجان کے فرنٹ پر ریپورٹنگ کرنے پہنچا اس نے کئی پوسٹ پر گاڑی نہیں روکی جہاں ازربیجان کے جوان توپ گولے برسا رہے تھے جہاں آرمینیا کی گولی باری میں تباہ مکان دکھ رہے تھے وہاں ریپورٹر نے گاڑی روکی کچھ جوانوں سے بات چیت کی لیکن جیسے ہی ریپورٹر نے اس علاقے سے نکلنا شروع کیا موٹار کا ایک گولہ اس کی گاڑی کی طرف آ گیا پلجھ پکتے ہی موٹار گاڑی کے قریب تھا موت کیمرے میں کیپچر ہو گئی گنیمت اتنی تھی کی بارودی گولہ گاڑی کو چھوٹے ہوئے گزر گیا آرمینیا نے کاراباخ میں اب اپنے جنگی ہیلیکاپٹرز کو بھی اٹیک میں اتارا ہے آرمینیا نے جنگی ہیلیکاپٹر ایم آئی ایڈ سے ازربیجان کی کئی پوسٹ کو نستنابوت کیا آٹومیٹک مشین گن سے لیس روس کا بنایا یہ جنگی ہیلیکاپٹر وار زون میں بھیشن تباہی مچا رہا ہے ازربیجان کی آرمی یدھ میں جتنی کمزور پڑ رہی ہے اتنے ہی پربر طریقے سے حملے کر رہی ہے فرنٹ لائن پر مورچہ نہیں لے پا رہے ازر کے جوان کاراباک کے رہائشی بستیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں بے گناہوں پر ازربیجان کے حملے سے آرمینیا میں زبردست آکروش ہے حالات تو اتنے خراب ہے کہ اب آرمینیا کی پردھان منطری کی پتنی بھی وطن کے لیے بندوق اٹھا چکی یہ آرمینیا کے پردھان منطری نکول پاشیان کی پتنی انہ حکو بیان ہے 42 سال کی انہ نے ازربیجان کے خلاف وار زون میں جانے کا اعلان کر دیا انہ نے سوشل میڈیا میں سندیش جاری کر لکھا ہے مجھے لے کر 13 محلہ سینکو کا دستہ سین پرشکشن لے رہا ہے اگلے کچھ دنوں بعد ہم سیما کی رکشہ میں مدد دینے کے لیے روانہ ہوں گے نا تو ہمارا دیش اور نا ہی ہماری گرمہ دشمن کے سامنے آتما سمر پڑ تریگی انہ اگست مہینے سے آرمی ٹریننگ لے رہی ہے ازربیجان کے کرور فوجیوں سے لوہا لینے سے پہلے ان کی کچھ دن کی ٹریننگ بچی ہے وار زون میں پی ام کی پتنی کے انٹری کے مائنے بہت بڑے ہیں سینہ کی وردی اور ہائی ٹیک ہتھیاروں کے ساتھ انہ کی تصویریں سوشل میڈیا میں دھوم مچا رہی ہیں آرمینیائی حوصلوں کی تاریف پوری دنیا کر رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے انہ نے اپنے بیس سال کے بیٹے کو بھی ید شروع ہوتے ہی اسے فرنٹ لائن پر بھیج دیا آرمینیائی کے پی ام کے بیس سال کے بیٹے اشوڑ لڑائی میں حصہ لے رہے ہیں ایک طرف آرمینیائی کے جذباتی لوگ ہیں دوسری طرف ازربیجان جیسا کٹر مذہبی ملک ازربیجان کو ترکی نے ید میں جھوک رکھا ہے ترکی ناغورنو کاراباغ پر قبضے سے پہلے ید ختم کرنے کو تیار نہیں ہے اس سے صاف ہے کہ آرپار سے کم پر یہ ید رکنے والا نہیں ہے دنیا کے تمام طاقتوں نے زور لگا کر بھی ترکی کے تانہ شاہ کو کنٹرول نہیں کیا امریکہ، روس، یورپی دیشوں کی شانتی کی پہل کاراباغ ید میں بیمانی ثابت ہو چکی ہے شانتی بحالی میں اڑنگا لگانے والے تمام دیشوں سے روس اور امریکہ بھی خفا ہو چکے ہیں ممکن ہے جلد ہی دونوں مہاشکتیاں ان دیشوں پر ایکشن لیں جو آرمینیا آزربیجان کے جھگڑے کو ٹول دینے میں جھٹے ہیں بیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش یو سٹاپ نائن روز صدہ ساتھ بجی اور شام ساتھ بجی سرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر